موسیقی سردھانجلی دی تو بھارت کے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجبائی کی پانچویں پونیو تیتی کے موقع پر بیجے پی نیتا کو یاد کیا گیا اس موقع پر بیجے پی کے تمام بڑے نیتا کاریگرم میں پہنچے باتاتے کے بیجے پی کے درف سے پہلی بار پونیو تیتی کاریگرم میں انڈیا کے گھٹک دل کو بھی نیوتا دیا گیا دھان منتری نریندر مودی گرہ منتری عمید سا رکشہ منتری راجنات سنگھ لوگ سبھا اس پی کر اوم بیلا سمیتے تمام بڑے بیجے پی نیتا و اٹل بیہاری واجبائی کی پونیو تیتی پر آئی جیت اس کاریگرم میں سامل ہونے کے لیے پہنچے جہاں پردھان منتری نریندر مودی نے اس موقع پر اٹل سامادی پر پہنچ کر پھول چڑھائے اور پور پردھان منتری کو سردھانجلی اپت کی راشتہ پتی دروپتی مرکو میں بھی اس کاریگرم میں نظر آئی انہوں نے بھی اس موقع پر اٹل بیہاری واجبائی کو سردھانجلی دی اس موقع پر پردھان منتری نریندر مودی نے انہیں یاد کرتے ہوئے سردھانجلی دی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پی ایم مودی نے ٹویٹ کیا جہاں انہوں نے لکھا کہ آج ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے ساتھ مل کر اٹل بیہاری واجبائی کو اس موقع پر اٹل بیہاری واجبائی کی بیٹی نمیتہ بھٹا چاریا اور تاماد رنجن بھٹا چاریا بھی کاریگرم میں پہنچے جہاں گیندر منتری انہوں راگ دھاکور بھی پونیتی تھی کاریگرم میں پہنچے مرادے کی پور پردھان منتری کی پونیتی تھی پر راستے پتی یدعا پتری مرمو اوپر راستے پتی جگدیب دھنکڑ سردھان منتری نریندر مودی کریندر منتری راجنات سنگھ اور امیت شاہ سمید کئی نیتاؤں نے اٹل جی کے سمادہ اسطلسہ دیو اٹل پر پہنچ کر انہیں سردھان جلی ارپیت کی ساتھ کی اس دوران بیہار کے مکہ منتری نیتش گمار بھی اس کاریگرم میں شامل ہوئے انہوں نے بھی اٹل بیہاری واجبائی کو سردھان جلی ارپیت کی تو بریٹن میں بات کر لیتے ہیں بیہار کے بھوٹپور کی سہید کو نم آنکھوں سے انتیم بدائی بھی گئی ہے جھارکنڈ کے چائی باسا میں نکلیوں کے ساتھ سرکشہ بلو کے مطبھیڑ میں دو جوان سہید ہو گئے تھے ایک جوان امیت کمار جھارکنڈ کے پالمو جلے کے رہنے والے تھے جبکہ دوسرے جوان بھوٹپور جلے انترگت ساپور تھانا چھتر کے رنڈا ٹی ہی گاؤں کے رہنے والے گوتم کمار تھے جھارکنڈ میں نسکلیوں کے ساتھ ہوئی مطبھیڑ میں بھوٹپور کا لال گوتم کمار شہید ہو گیا جہاں جوان کا پارتھر شریر ان کے پیترک گاؤں بھوٹپور جلے کے سہاپور گاؤں میں پہنچا جہاں سو کے پہنچتے ہی گاؤں میں شوک کی لہر پیدا ہو گئے سہاپور ویدھائکر راہول تیواری سمیت ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ سہید کے گھر پہنچے جہاں سہید جوان عوالدار گاؤں کا شو گاؤں پہنچ دے ہی گاؤں جنداباد کے نارے پورے علاقے میں گونج اٹھے وہیں گرامیڑوں نے ترنگے کے ساتھ سہید جوان کی انتیم کیاترہ نکالی ہمارے ساکر تھانا کے رنڈا ڈی گاؤں کے ایک بہادر سپاہی سہید گاؤں کمار جو جھرکھنڈ کے جگوار کے ایک حصہ تھے ان کا نمبر تھا 2787 وہ وہاں پر نقصالیوں سے ایمبوس میں لڑتے ہوئے سہید ہوئے ان کے ساتھ ایک اور سب انسپیکٹر عمیت کماری تیواری تھے جو کی اسالڈ گروپ نمبر 22 ڈو کے انچارج پر بھاری تھے وہ بھی سہید ہوئے اور اس کے بعد سے وہاں پر پسپارٹم اور باقی پرکریہ کو پورا کرنے کے بعد سے ان کے ڈیڈ بڈی کو وہاں سے بھیجا گیا کل رات قریب نو بجے اور پھر یہاں پر صوبہ چھے بجے کے آس پاس گاؤں میں ان کی بڈی آئی اور سہی لوگ تو بریٹن میں بات کر لیتے ہیں نہرو مموریل کے نام بدلنے کو لے کر خوئی راجونیتی کی بدا دے کہ نہرو مموریل کا نام بدلنے کو لے کر کانگریس بی جے پیر پر بھڑکی ہے جس کے بعد پی ایم سنگھالیا کے وائس پریزیڈنٹ نے اس کو لے کر جواب دیا ہے تو نہرو سمارک سنگھالیا اور پستکالیا این ایم ایم ایل کا چودہ آگست کو نام بدل کر پردھان منتری سنگھالیا اور پستکالیا کر دیا ہے جہاں اس کو لے کر کانگریس نے سرکار پر دیش کے پہلے پردھان منتری کے یوگدان کو مٹانا چاہنے کا آروپ لگایا ان آروپا کو جواب دیتے ہوئی پی ایم ایم ایل کے وائس چیئرمن اے سوریا پرکاس نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ویرود کرنے والی لوگ پی ایم سنگھالیا آتے ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے پردھونک بھارت کے ان کے مندل جیسے کی ہیرہ کنڈ باندھ ناغہ ارجن ساگر باندھ کو چریترن کیا ہے جہاں نہرو میموریل میں ہم نے یوجنا آیوک کا بھی چریترن کیا ہے پردھان منتری سرنگھالیا میں کے وائس چیئرمن پرسن نے اس دوران کہا کہ پی ایم موڈی چاہتے تھے کہ ہمارے پاس پردھان منتریوں کہ سرنگھالیا ہونا چاہیے اس کے بعد ساوال اٹھا کہ یہ سرنگھالیا کہاں بنایا جائے ایسے میں 28 اکڑ کی اس جگہ کو چننے کے پیچھے کی وجہ بتایا گیا انہوں نے کہا اس کے پیچھے وجہ ہمارے پاس پہلے سے ہی یہاں نہرو سرنگھالیا ہونا تھا کانگریس نے نہرو سمارک سرنگھالیا اور پستقالے کے نام بطل لے جانے کو لے کر کہا ہے کہ لگاتار ہم لوگ کے باوجود دیش کے پردھم پردھان منتری پنڈت جوال نہرو کے براسط ہمیں ساتھ جندہ رہے گی اور وہ آنے والے پیڈیو کو پریڈ کرتے رہیں گے تو آنے والے پانچ سناؤں کو لے کر بیجے پی نے کمر کسلی ہے جس کو لے کر پی ام موڈی نے سمیتی کے بیٹھا کا جن کیا تو آنے والے ویدان سبہ چناؤں کے لیے تمام پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں بیجے پی بھی پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی اس لئے اب پردھان منتری نریند مودی کی ادھیکشن رہ میں کیندری چناؤں سمیتی کی بیٹھک بلائی گئی جہاں چناؤں وی تیاریوں کو لے کر ہونے والے اس بیٹھک میں پارٹی ادھیکش جے پی ندہ گرہ منتری آمیت ساہو کیندری چناؤں سمیتی کے باقی نیتاں موجود رہے بیجے پی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی چناؤں وید راندیتی اور فیصلے لینے کیلئے پارٹی کی سب سے بڑی کمیٹی ہے پتہ دیکھیں عام طور پر چناؤں سمیتی کی یہ بیٹھک چناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے باد ہوتی ہے لیکن اس بار بیجے پی پہلے سے ہی تیاریوں کمون میں ہیں کیونکہ راجستان اور چھتیسگر میں کانگریس کے سرکارے ہیں وہیں مدیپردیس میں بھی پینچ فسکتا ہے ایسے میں پارٹی تیاریوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی جہاں کرنا ٹک میں ملیہار کے بعد پارٹی کوئی بھی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتی ہے اس کو لے کر بیٹھک کا ایجن کیا گیا دراصل اس بیٹھک میں پارٹی کی چناؤی رڑنیتی کے لابہ کانگریس کے چناؤی بادوں کو لے کر بھی منتھن کیا گیا جہاں کانگریس نے کرناٹک چناؤں میں جنتہ کو گارنٹی دینی کا وعدہ کیا تھا جو کافی حد تک پھر ثابت ہوا اب بیجے پی اس کھڑی کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو لے کر سب ہی نتاؤ کے بیچ بیٹھک کی گئی ہے تو بریٹن میں بات کر لیتے ہیں بھارت چین کے بھی اچھ ہوئی کمانڈر ستر کی بادچیت کی تو بھارت اور چین کے بیچ لمبے سمیے سے جاری گتی روز تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب اسے لے کر انیس وی دور کی بادچیت کی گئی ہے جہاں سینیہ ستر کی اس بادچیت کے ختم ہونے کے بعد ایک سنیوکت بیان جاری کیا گیا جس میں تمام طرح کی جانکاریاں دی گئیں علاقی قریب سترہ گھنٹے تک چلیے اس کمانڈر ستر کی بادچیت میں کوئی بھی تھوست سمدھان نہیں نکل پایا ہے اور کوئی مددے کو لے کر اب بھی ٹکراو کے عزت تھی چین اور بھارت کے بیچ بنی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق انیس وی دور کی بادچیت میں بھی بیوادت جگہوں ٹکراو کے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی بھی تھوست سمدھان نہیں نکل پایا ہے دونوں پکشوں کی طرف سے دو دیوشیہ سینیوارتہ ختم ہونے کے ایک دن بعد ایک سنیوکت بیان میں بتایا گیا کہ دونوں پکشوں میں پکشیمی خیتر میں LAC پر باقی مددوں کے سمدھان پر ستراکمہ رچناتمک اور گہن چچا کی گئی سبھالت چین اور کوکور کمانڈر اس طرح یہ بیٹھک میں ان نشویت دور کے بعد جاری بیان میں پوروی لدھاک میں گتی رود والے علاقوں میں سینوں کی وقفزی میں کسی تتکال سفلتہ کا سنکیت بھی نہیں ملا ہے اور اس سے پہلے بتا دیں کہ اٹھاروے دور کی سینیوارتہ تیس اپریل کو ہوئی تھی جس میں بھارتے پکش نے دیپسانگ اور ڈیم چوک میں لمبت متوں کو جلد سے جلد ہر کھل کرنے کی وقالت کی تھی تو بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں اب وہ چندریان تھری کی جو سوفٹ لینڈنگ کے بعد کافی اوربٹ سے قریب پہنچ گیا ہے تو بھارت کا ماتوکانشوی مشلن چندریان تھری چاند کی طرف جانے والی آخری ککشہ میں پہنچ گیا ہے یہ وہ پل ہے جہاں سے چندریان کی یاترہ میں مہت پون لیکن نرنائک بدلاؤ ہونے ہیں اس رو کے مطابق اس اوربٹ میں پہنچنے کے بعد زہر لینڈر کو الگ کرنے کی پرکیاش شروع کریں گے اس رو کی طرف سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ انجن کو سفلتہ پوروک آن کرنے کے بعد اس نے چاند کی طرف جانے والی ایک اوربٹ کو پورا کر لیا ہے اب اس کی دوری 153 کلومیٹر انٹو 173 کلومیٹر رہ گئی ہے یہاں سے لینڈر کو لگ بھگ الگ کر دیا جائے گا اور اس مسن کا کیریئر 17 اگست سے ایک اور راؤنڈ پورا کرنے کے بعد اپنی الگ الگ یاترہ شروع کریں گے اگر سب ٹھیک رہتا ہے تو لینڈر 23 اگست کو اپنے 23 سمیں کے مطابق چندرمہ پر سوفٹ لینڈنگ کر جائے گا کہ اندری ویجیان اور پردیوگے کے منطری جیتیندر پرساد نے کہا ہے کہ ہم چاند کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں اس روح بگیانک کا اس معاملے کو لے کر کہنا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے دنوں میں ان کا لینڈر چاند پر ہوگا اس سفلتہ کے بعد سفلتہ سے چاند کی یاترہ کے لیے آگے کے پرویز کے دوہار کھل جائیں گے بتا دے کہ اگر یہ مشن سفلتہ پور وقت پورا ہوتا ہے تو بھارت یہ کارنامہ کرنے والا دنیا کا چوہتہ دیس بن جائے گا یہی نہیں بھارت دنیا کا پہلا ایسا دیس ہوگا جس نے بینا کسی ہیوی راکٹ کے اس مشن کو پورا کیا اس کے علاوہ بھارت کے خاتے میں ایک اور اپلت دھی آ جائے گی جس کے انو ساتھ بھارت سب سے کم دام میں اس مشن کو انجام دینے مالا دیس ہوگا تو بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں رام جن بھومی کی بتا دیں کہ مطورہ میں کرشن جن بھومی کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹیس جاری کیا ہے تو سپریم کورٹ نے مطورہ میں کرشن جن بھومی کے پاس اتکرم نے ہٹانے کے لیے جریلوے ادھکاریوں کی طرح سے چلا جا رہے دیمولیشن ڈرائیو پر دس دنوں کے لیے روک لگائی ہے سپریم کورٹ نے دیمولیشن ڈرائیو پر یا تھا اسطحی بنائے رکھنے کا عدیس دیا ہے ساتھ ایک ہفتے کے اندر دیمولیشن اور پوسٹ کیس کے خلاف یاچکہ پر کیندر کو نوٹیس بھی جاری کیا ہے دراصل یاچکہ کرتان کا دعویٰ کیا تھا کہ جس جمین پر ریلوی اتکرمن ہٹا رہا تھا وہاں پر سو سال سے بھی ادھک سمیں سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں ایسا دھار پر کاروائی روکنے کی مان کی گئی تھی سنوائی کے دوران ریلوی کی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا سپریم کورٹ نے ریلوی کو سنے بینا کاروائی پر روک کا دیا اور ایک ہفتے بعد سنوائی کرنے کے لئے کہا ہے جہاں یاچکہ کرتا نے کوٹ میں بتایا ہے کہ ریلوی نے کافی سارا تکرون پہلے سیکھے ہیتا دیا ہے صرف ستر سے اسی مکان اس دوران اب مہا بچے ہیں انہیں توڑنے پر روک لگائی جائے جہاں ریلوی نے ترنت کاروائی پر روک لگا دی اور ریلوی کو جواب دینے کو سپریم کوٹ نے کہا ہے پتہ دے کہ ایک ماملہ ہائی کوٹ میں چل رہا تھا لیکن سومبار کو ہر تال کے چلتے سنوائی نہیں ہو سکی تھی ایسے میں یاجکہ کرتا سپریم کوٹ سومبار گھوٹ نے دیلوی کو نوٹیس جاری کیا ہے دس دن تک دھستی کرن کی کاروائی پر لگا دی اور لیلوی کو نوٹیس جاری کیا ہے دیش لائیف میں ابھی کلئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تماع خبروں کے لیے دیکھتے رہے بس ٹھٹیس موسیقی